ویڈیو میں جانیں گے فائل ہائیڈ ایکسپرٹ جو اپلیکیشن ہے اس میں اگر آپ نے کوئی بھی فائل ویڈیو فوٹو جو بھی ہائیڈ کر رکھا ہے اور آپ اس کا پاسورڈ بھول گئے یا آپ نے اسے انسٹال کر دیا کوئی بھی پروپلم ہو آپ نے چاہے کچھ بھی اس میں کیا ہو جس کی وجہ سے آپ کی جو فائل آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہے اب آپ کو نیری کور کرنا ہے تو دیکھو اس کے لئے کرنا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پاسورڈ میں نے اس کا سیٹ کر رکھا اور میں نے یہاں پر چار فوٹو ہائیڈ کی ہیں دیکھو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ چار جو فوٹو ہے یہاں پر میں نے ہائیڈ کر کے رکھی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ اس کا پاسورڈ بھول گئے یا آپ نے آپ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے جو بھی کیا ہے کچھ بھی اس کے لئے آپ کو دیکھو کیا کرنا ہے وائی فائلس میں جانا ہے آپ کے موبائل میں جو بھی فائل منیجر کے نام سے اپلیکیشن ہوگی اس میں چلے جانا ہے پھر آپ کی سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں آپ کو ایک اپشن ملے گا ڈسپلی ہیڈنز فائلز کا یا شو ہیڈنز فائلز کا یہ انگرد نام سے ہو سکتا ہے جس بھی نام سے آپ کو اسے انیبل کر دے رہا ہے یہ کچھ میں سیٹنگ میں ملے گا کچھ میں آپ کو جیسے یہاں پر میں نے کلکیا یہاں پر جو تھریڈوٹ آ رہے ہیں یہاں پر مل سکتا ہے آپ کو جہاں پر بھی ملے وہاں پر آپ کو چلے جانا ہے اور اسے اپشن کو انیبل کر دینا یہ ضروری ہے ادروائز آپ کو آپ کی جو فائل ہے وہ نہیں ملے گی پھر آپ کو ایک ہرمٹ ٹرام سے جو فولڈر ہے وہ ملے گا پھر آپ کو اس پر کلک کرنا ہے پھر آپ کو ایسے جیسے میں یہاں پر جا رہا ہوں اس پر کلک کرتے جانا ہے اور یہاں پر دیکھو آپ کو کافی بار جو ہے اندر کی اور کچھ فائلز ملیں گی جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں اس فولڈر میں گیا پچھڑ کا فولڈر ہے اگر آپ نے کچھ اترس چیز ہائیڈ کر رکھی ہوگی جیسے ویڈیو آڑی ہو تو اس کے لئے آپ کو لگ فولڈر مل سکتا ہے آپ کو باری باری سے اب جو میں بتانے ہوالا ہو وہ سب ہی پر اپلائی کرتا ہے کہ یہاں پر یہ ایمیج ہے آپ کو گیا کرنا ہے اس پر رینیم پر جانا اور رینیم کر کے یہاں سے جو ہائیڈر ہے آخر میں اسے ہٹا دینا ہے اور یہ .jpg تک یہ چھوڑ دینا ہے .hider جو ہے وہ ہٹانے بس اور اس کے بعد اوکے کر دینا ہے دیکھو ہماری جو ایک ایمیج ہے وہ recover ہو چکی ہے سیم اسی طریقے سے آپ کو جتنی بھی آپ کی فائلیں ہیں ان میں سے .hider ہٹا دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے سیوک کر دینا ہے پھر آپ کو گیا کرنا ہے انہیں یہاں پر مار کر کے مو کر کے کہیں بھی باہر پیسٹ کر دینا ہے دیکھو یہ یہاں پر باہر آگئی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہماری فوٹو جو بھی تھی وہ record ہو گئی ہے اب یہ آپ کو ایک کام اور کرنا ہے دیکھو یہ ابھی پوری طرح سے نہیں شو ہو رہی ہے آپ کو گیا کرنا ہے .hiderium پر کلک کرنا ہے جو starting میں جو ڈوٹ آ رہا ہے اسے آپ کو ہٹا دینا ہے سب ہی فائل میں سے دیکھو یہ واپس آگئی ہے اب ہم دوسری فائل پر دیکھتا ہے یہ دیکھو یہیں پی واپس آگئی ہے اس طریقے سے آپ کو سبھی فائل پر یہ جو طریقہ بتائی ہے اپلائی کرنا ہے ویڈیو کے لئے آخر میں .hider ہٹا دینا اگر وہاں پر ڈوٹ ہائیڈر ہٹانے کے بعد بھی وہ کام نہیں کر رہا ہے تو آپ کو .mp4 لکھ کر تب سے کر دینا ہے پھر آپ کی جو ویڈیو پر واپس آ جائے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوں تو اسے لائک کریں